اسلام علیکم تو جی دوستو امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور آج ہم یہ ڈیزائن بنا رہے ہیں تو جی دوستو شٹ کرتے ہیں تو دوستو ہم نے یہ دکون پٹیاں اپلک بنانی ہے اپلک جو ہم نے بڑی کٹی ہے وہ تو انچ کی ہوگی اور چھوٹی ہے وہ ڈیڑھ ڈیڑھ انچ تینوں طرف سے ڈیڑھ ڈیڑھ انچ ہوگی تو ہم اس کو بکرم پر رکھ کے نشان لگا لیں گے بکرم پر رکھ کے نشان لگانے کے بعد اس کو دوستو کپڑے پر چپ ہم نے یہ کٹی ہے اس کو کپڑے کے اوپر رکھ کے کٹ دیں گے سیٹ سے دبا چھوٹ چھوڑ کے اس سے چپکا دیں گے اس طرح سے چپکانے کے بعد ہم اس کو سیٹوں سے موڑ لیں گے تینوں طرف سے اور پیلے والی کے اوپر رکھ کے بلیک والی کو سیلائی لگا دینی ہے ہم نے جب ہم اس ساتھ کیار کر رہے ہیں بلیک اور پیلے کلڑ کا اس پر رکھ کے ہمیں سیلائی لگانی ہے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کرا تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اس میں آپ کو بہت اچھی اچھی ویڈیو ملیں گی سیلائی لگالی یہ ہماری تیار ہوگی ہے ایسی پوری اسٹین کی لمبائی کی تقریبا ایک اسٹین میں ہم نے دست لگائی ہیں آپ اپنے حساب سے دیکھیں رکھ کے اتنی آپ کی اسٹین میں آئیں اٹھنی تیار کر لیں تو ہم نے یہ نیٹ کا کپٹا لیا ہے بلیک کلڑ کا اور اس کے اوپر رکھ کے ہم نے جو تیار کری ہیں یہ سیلائی لگا دیں گے جو ہم نے یہ جو نیچے سے تھوڑا تھوڑا سا بڑھ رہا ہے بلیک کلر کا اور بلیک کلر کا ہمیں شو کرنا ہے یہاں تک اس کے اوپر رکھ کے ہم سیلائی لگا لیں گے دونوں طرف سے سیلائی لگا لیں تو دوستو تھوڑی میری اردو ایسی ہے تھوڑا کوپریٹ کرنا پلیز دونوں طرف سے سیلائی لگا لیں گے دونوں طرف سے سیلائی لگا لیں گے ہم نے سلائی لگا کے تیار کر لیا ہے دونوں اسٹین کی تو ہم نے یہ رکھا ہے دو انچ کا دوستو ہم اسٹین پر ایک ایک انچ کا نشان لگائیں گے سینٹر کا جس میں ہمیں اپنا ڈیزائن جو ہے بیچ میں بھرنا ہے اسٹین کے سینٹر میں ایک ایک انچ کا نشان لگا کے یہ دیکھیں دوستو ہم نے نشان لگا لیا ہے ایک ایک انچ اور جو ہم نے ایک ایک انچ کا نشان لگایا ہے اس کے نشان سے بھوٹ بھوٹ کا یعنی کہ تھوڑا تھوڑا ہم نے ہٹا کے کاٹنا ہے تاکہ ہم اس میں پائپل لگائیں تو ہمارا جو اسٹین ہے وہ کم نہیں ہو وہ تیار آ جائے تو دوستو آپ اس پہ جو ہم نے کاٹ کے اس پہ پائپل لگا لینے ہے دوستو ہم پائپل لگا رہے ہیں آپ ایسے بھی کپڑے کے ساتھ رکھ کے اس کو اندر پٹی کے ساتھ پلٹی بھی کر سکتے ہیں وہ بھی اچھا لکھ آئے گا جو ہم نے اس میں پائپل لگا لی ہے دونوں سیٹ کی پائپل لگا لیں پائپل لگانے کے بعد ہم اس میں جو ہم نے تیار کرا ہے ڈیزائن وہ بھریں گے یہ سلائے لگا کے ہمارا ڈیزائن دونوں طرف کی پائپنگ کی جڑ میں سلائے لگانی ہے تو دوستو آپ کو یقینا ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں دایم دایم ہم نے دونوں سیڈ پر سیلائی لگا لی ہے تو ہم آسین کے آگے ہم پائی پل لگائیں گے ڈوری والی پائی پل لگائیں گے دوستو موسیقی 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 تو دوستو ہم نے اس دن میں پائم پل لگا لی ہے پائم پل لگانے کے بعد دوستو ہم جہاں ہم نے اس سمو سے لگائے تھے اس میں گیپ دیا تھا اس میں ہم دوستو ایک ایک موٹی لگائیں گے بلک کلر کا موٹی لگائیں گے موٹی لگانے کے بعد دوستو ہمارے ڈیزین تیار ہو جائے گا تو دوستو ہمارا ڈیزین تیار ہو گیا ہے تو آپ کو کیسے لگا ہمارا ڈیزین اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے جانے والوں پہ کیا رکھیں اللہ پہ پیش موسیقا موسیقی